تو دوستو اب ہم آپ کو بتانے رہے جا رہے ہیں کمردرد کے لئے چند بہترین ہومیوپیتک دوائیاں ایک بات یاد رکھئے ہومیوپیتک دوائیاں تب ہی کام آتی ہیں جب یہ علامات کے مطابق استعمال کی جائیں اگر آپ کی علامات اور ہومیوپیتک دوائی مل نہیں کر رہی تو اس کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ کسی اچھے ہومیوپیتک ڈاکٹر سے کمردرد کے علاج کے لئے رابطہ کیا جائے ہومیوپیتک دوائوں میں کالو سند ایک مشہور دوائی ہے جو کمردرد کے علاج کے لئے بہت زیادہ استعمال میں آتی ہے کالو سند میں ہوتا یہ ہے کہ کمر کے آخری حصے میں انٹرن جیسی درد ہوتی ہے کمر کے آخری حصے سے درد گھٹنے تک جاتا ہے پولے کا جوڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے لنگڑی یعنی شیاتکہ کا درد بائیں جانب ہوتا ہے اور یہ چیرنے اور پارنے والا درد ہوتا ہے کمردرد کی ایک اور مشہور دوائی ہے رسٹاکس نگلتے وقت کندوں میں درد ہوتا ہے زیری کمر میں سختی اور درد ہوتا ہے سخت چیز پر لیٹنے یا بیٹنے سے سکون ملتا ہے گردن کی پشت میں بھی سختی رہتی ہے مریض چاہتا ہے کہ وہ حرکت میں رہے رات کو اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے توڑی دیر بستر پر لیٹتے یا بیٹنے سے ہی کمردرد بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور مریض کو اٹھ کر چلنا پھرنا پڑتا ہے چلنے پھرنے سے اس کو ذہنی اور جسمانی دونوں ترہاں کا سکون حاصل ہوتا ہے انٹیمونیم ٹارٹیریکم وہ دوائے جسے کمردرد میں بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین دوائے ثابت ہوئی ہے کمر کے آخری حصے میں درد ہوتا ہے تکونیا ہڈی پر باری بوجھ کا احساس جو مسلسل نیچے کی طرف ہو اور حرکت بذیر درد ہو پٹوں کی پڑکن اور ہاتھوں میں اور ہاتھ پاؤں میں لرزہ یہ بھی انٹیمونیم ٹارٹیریکم سے ٹیک ہو چکے ہیں برائیونیا البا یہ دوائے بہت ہی بہترین اور کارگر دوائے ہیں اسے اکثر رسٹاکس کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ دونوں کی علامات میں کافی عدم مطابقت ہے گردن کے پشت میں درد اور کے چاو رہتا ہے زیری کمر میں سختی رہتی ہے اور سوئیاں چپتی ہیں جوڑ سرخ اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں سوئیاں چپنا برائیونیا کی ایک بہت ہی عالی علامت ہے جسے اکثر نوٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو رسٹاکس میں بتایا تھا کہ رسٹاکس کا مریض جب چلتا پرتا ہے تو کمر درد سے سکون محسوس کرتا ہے لیکن برائیونیا اس کے برخلاف ہے برائیونیا کو حرکت سے تکلیف پڑتی ہے چلنے پرنے سے اس کو تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پہلو بدلنے سے بھی وہ حساس ہوتا ہے اور اس کی کمر درد بڑھ جاتی ہے دوستو اسی پہرس میں ایک اور دوہ آ جاتی ہے کالی کارب اگرچہ کالی کارب اپنے ڈائیجسٹیپ سسٹم کے علامات کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے لیکن یہ کمر درد میں بھی بہت اچھی دوہ ثابت ہوئی ہے کمر میں کے چاو اور فالج کا احساس رہتا ہے خواتین میں دورانے حمل ڈریڈ کی ہڈی میں جلن یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں کالی کارب کبھی بھی ہتا نہیں ہوئی نیٹرم یورپ بھی ایک بہت ہی کارعامہ دوہ ہے کمر میں درد شدید قسم کا اور مضبوط سہارے کی خواہش مریض بیٹے ہوئے یا لیٹے ہوئے کمر کے نیچے کوئی سخت چیز رکھنا پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ارنی کا بھی کمر درد کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور امدہ دوہ ہے ارنی کا کمریز چاہتا ہے کہ وہ کسی سخت چیز پر لیٹے اسے اگر آپ نورم بستر پر بھی لٹا دیتے ہیں تو اگلے دن وہ یہی شکایت کرتا ہے کہ اس کا بستر بہت زیادہ سخت تھا موسیقی